جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سو دن کا پروگرام پی ٹی آئی ٹی ڈاویمنٹ نے دیا ہوا ہے میں جلدی سے میں آپ کو وہ سٹیپس بتا رہا ہوں سب سے پہلے کہ ابھی تک میرے محکمے نے جو سو دن میں جو کام ہم نے کر لیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو لاؤ میں ہم نے تین جو اوبجیکٹیوز ہیں وہ ہم نے اچیف کر لیا ہے بڑے بڑے پشاورہائی کورٹ چیف جسٹس سے میں ملا ہوں اور ان کی اپروول سے وہ آن بورڈ ہیں اور یہ سارے ریفارم پیکج جو ابھی آ رہا ہے وہ پشاورہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی اپروول سے ہو رہا ہے نمبر دو ہم نے اپنے ڈیپارٹمنٹ کو ریسٹرکچر کیا ہے تاکہ بہترین ڈیلیوری ہو سکے ہماری ڈیپارٹمنٹ سے ہم نے ڈیریکٹریٹ آف لیٹیگیشن بنا دیا ہے اور وہ آلیڈی اپروف ہو چکا ہے نمبر تین جو لاؤ آفیسرز کی مختلف عدالتوں میں اپوائنٹمنٹ ہے تو اس کی منظوری ہم نے دے دی ہے اور ہم نے سامری اور امینڈمنٹ نوز کر دیا تھا کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سکروٹنائز ہو کے اچھے وقیل جو ہیں وہ عدالتوں میں حکومت کی طرف سے پیش ہو سکیں دوسرے نمبر پر نومن رائٹس میں ہم نے جو تین بڑے کام کی ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک تو ہم نے ڈیٹا بیس سسٹم لوڈ اپارٹمنٹ میں ہم نے نصب کر دیا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈیٹا بیس سسٹم جس میں انسانی حقوق کی جتنی بھی خلاف ورزیاں ہیں اور ان پر جتنے سٹیپس لیا جا چکے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ڈیٹا بیس سسٹم پاکستان میں کئی پر بھی نہیں ہے یہ صرف خیور پختونخواہ میں ہم نے آپریشنالائز کر دیا ہے سو دنوں کے اندر دوسرا ہم نے ٹول فری یعنی ایک مفت ہلپ لائن جو ہے ٹیلی فون وہ ہم نے ہیومن رائٹس ڈیریکٹریٹ میں انسٹال کر دیا ہے اور کوئی بھی ابھی اپنی شکایت ٹول فری ہلپ لائن پہ درج کر سکتا ہے نمبر تین ہم نے گریل تشدد کا جو بل ہے وہ ہم نے کیبینٹ سے پاس کروا لیا ہے تیسرے نمبر پہ پارلیمانی امور میں جو ہم نے کام کیا ہے اس میں ہم نے بجٹ جو اس سال کا تھا تو وہ سمود طریقے سے ہم نے صوبائی اسیملی سے ہم نے پاس کروایا ہے اور شکر الحمدللہ کہ بغیر ایک کٹ موشن کے جس پہ ووٹنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی کٹ موشنز ہیں وہ اپوزیشن نے ویڈرو کر دیئے تھے یہ ہماری کامیابی ہے دوسرا سٹینڈنگ کمیٹیز کو ہم نے سپیکر صاحب کی مدد سے ہم نے اپنی صوبائی اسیملی میں سٹینڈنگ کمیٹیز کو ہم نے فعال کر دیا سو دنوں کے اندر نمبر تین نائنٹین نائنٹی یعنی انیس سو نوے کے بعد صوبائی اسیملی میں پہلی مرتبہ پارلیمانی امور کا ایک دفتر ہم نے بنا دیا جس کی وجہ سے پارلیمان اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ کورڈینیشن اچھی ہو گئی ہے تو یہ سو دنوں میں ہم نے آلریڈی اچیف کر دیا ہے یہ اچیف پیٹس ہم نے کر لیا ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اگلے پانچ سالوں میں جو میرے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے ہماری کیا گولز ہیں اور کیا انشاءاللہ ہم ان پانچ سالوں میں ہم اچیف کر پائیں گے نمبر ایک جو سیول جتنے بھی مقدمات ہیں تو ان کو ایک سال کے اندر اندر عدالتوں سے ان کا ڈیسیجن انشاءاللہ آئے گا یہ اس میں ترامیم ہم نے آلریڈی کر لیا ہے قانون میں ان پانچ سالوں میں ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ قانون جو ہے امپلیمنٹ ہو سکے تاکہ عوام کو سستہ انصاف مل سکے فوری انصاف مل سکے اور ایک سال کے اندر اندر یہ سیول مقدمات حال ہو سکے جو ابھی چالیس پچاس سال لے رہے ہیں دوسرا جو ایک پورا پیکج ہم نے بنایا ہوئے قوانین میں ترامیم کا ایسی ترامیم ہم لائیں گے جس سے عام آدمی کو سہولت ہوگی اور جو انصاف جو محصر ہوگی وہ جلدی محصر ہوگی اور ایک اچھے طریقے سے اور جلدی وہ محصر ہوگی تیسرا جو ہے ہم نے پروینشل لائنڈ جسٹس کمیشن ہم بنائیں گے ان پانچ سالوں میں جس سے قوانین میں اور جس میں ہمارا جسٹس کا نظام ہے اس میں بہتر ہی آئے گی ایسے لوگوں کے لیے جو وکیل اپنی لیننگ کر سکتے ہیں جو یہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم لیگل ایڈ آتورٹی بنا رہے ہیں جس میں ہم وکلہ کی سرویسز جو ہیں ایسے لوگوں کو جو استطاعت نہیں رکھتے ان کو وکلہ ہم دیں گے فاٹا جو مرج ہو چکا ہے اور اب ہماری قبائلی ازلاں ہیں ساتھ ان قبائلی ازلاں میں ان پانچ سالوں میں انشاءاللہ تعالی ہم جتنا بھی عدالتی نظام ہے وہ ہم وہاں پر ایکسٹینڈ کریں گے اور قائم کریں گے ایک اور سٹپ جو ہم پانچ سالوں میں لینے والے ہیں وہ ہے جو عدالتوں میں ان کی کیپیسٹی بیڈنگ ہے اس کے علاوہ اگر عدالتیں کم ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے آبادی کے تناسف سے عدالتیں بہت زیادہ کم ہیں تو ہم انشاءاللہ صوبے میں نئی عدالتیں قائم کریں گے ججو کی تعداد ہم بڑھائیں گے اس کے لیے ہم پیسے الگ رکھیں گے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عوام کو جل سے جل انصاف حرام ہوگا تمام جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بن کے عدلیہ کے ساتھ مل کے ہم ان کو ڈیجٹالائز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سے بہتری آئی گی عدالتی نظام میں جتنے کیسز جو سال ہا سال سے پڑھے ہوئے ہیں عدالتوں میں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں پرانی کیسز ہیں جو ساٹھ ستر سالوں سے جو پینڈنگ ہیں ان کو کلیر کرنے کیلئے ہم ان پانچ سالوں میں اقدامات لے رہے ہیں لارڈ اپارٹمنٹ کی کیپیسٹی کو ہم بڑھا رہے ہیں اور اس کو ریسٹر کر رہے ہیں اور اس کی سرویس ڈیلیوری کو انشاءاللہ ہم بہتر بنائیں گے ہیومن رائٹس میں ہم تمام عزلہ میں اور خاص کر فاتح جو عمر جو جو کا نئے عزلہ ہیں ادھر ہم ہیومن رائٹس کے دفتر بنا رہے ہیں ہیومن رائٹس کے آفیسرز مقرر کر رہے ہیں ان پانچ سالوں میں تاکہ ہیومن رائٹس کی سیچویشن وہاں پر ٹیپ ہو اور اس کے علاوہ ہم ایز ای سبجکٹ ہیومن رائٹس کو سکولوں میں ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں تاکہ ایک چوٹی عمر سے ہر ایک کو یہ پتہ چلے کہ ہیومن رائٹس کی اویرنس ہو تو یہ کچھ اقدامات ہیں بڑے بڑے جو ہم انشاءاللہ آنے والے پانچ سالوں میں کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ اگر عوام کی سپورٹ رہی اور انشاءاللہ جو ہماری ٹیم ہے جو ہماری کابینہ ہے جو ہماری چیف منسٹر ہیں ان سب کی سپورٹ سے انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اور یہ ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ایک دن بھی ہم چھٹی نہیں کریں گے اور ہم پانچ سالوں میں ان سارے اقدامات کو لاغو کریں گے بہت شکریہ